پولٹیکل لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ان کے لیے کہتا ہے جن کو بند کر کے کہیں رکھا ہوا ہے صرف تین دن پہلے پرسوں رات کو میں نے خود ٹی وی پر دیکھا کہ رات کو خبر چلی کہ گلکشن اقبال سے پی ٹی آئی کا ایک آدمی گھر سے اغوا ہو گیا اور اس کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی میں نے خود رات میں اس وقت بھی فون کیا تین بجے ایس ایس پی کو میرا رابطہ نہیں ہوا صبح اٹھ کے دوبارہ ایس ایس پی کو میں نے فون کیا کہ جنب یہ خبر دیکھی ہے یہ فوٹیج دیکھی ہے مہربانی کریں گھر والوں کے پاس جائیں اسے پتا کریں اگر ایف آئی آئی کٹیں اور جو لوگوں نے کیوں کہ ہم کارائی کریں آپ پولیس ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس شخص کے گھر پہ گئی ان کی گھر کا کوئی فیملی میمبر پولیس سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا کوئی ایک درخواست پولیس کو دینے کو تیار نہیں تھے ایف آئی 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 کٹوانے کو پولیس کو تیار نہیں تھے اور کہتے ہیں کہ ہم نے اغوا کر لیا اگر اغوا کسی نے بھی کیا تھا تو آپ کو پولیس میں ریپورٹ تو کرنی چاہیے اس کے علاوہ یہ جو اور تیس پہنٹیس لوگ جو کہتے ہیں ہم نے چھپا کر رکھے تھے کسی ایک کی فیملی میمبر نے جا کر کہیں کوئی کمپلینٹ کیے پولیس میں کہ ہمارے گھر کا یہ فرد جو ہے دس دن سے پندرہ دن سے بیس دن سے غائب ہے ہمیں پتا نہیں ہے وہ کہیں ان تمام لوگوں نے میڈیا کے لوگوں کے سامنے بیان دیئے کہ ہم ناراض ہیں اپنی قیدہ سے ناراض ہیں کہ ان کے فیصلے غلط ہیں اس لیے ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے ہم حافظ نعیم رحمان کو ووٹ نہیں دیں گے برملا انہوں نے کہا اس کے بعد ان کے فون کھلے رہے ان کے فون کھلے رہے اور میڈیا کے مختلف لوگوں نے ان سے باتیں کی ہیں اور وہ برملا کہتے رہے کہ ہاں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ محاصل حافظ نعیم کو ووٹ نہیں کریں گے اب حافظ صاحب ان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں گلے ہمارے پڑھ کے اور انہوں نے یہ دے کر لیا حافظ نعیم کے جو میں سمجھتا ہوں کہ 193 192 جو بنتے ہیں نا وہ پورے کرنا پیپلس پارٹی کی ذمہ داری کہیں سے پکڑ کے لاؤ بنت کرو ترلے کرو ان کو کہ حافظ صاحب کو وہ ڈالو یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ آپ کا کام تھا ہمارے 173 تھے پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے 173 ایک ممبر میں اوپر ایک ممبر نیچے 173 ووٹ ہمیں پڑے سر ایک سو پچھپن ہمارے تھے چودہ نونلی کے تھے چار جی وائی کے تھے وہ کوئی بیڑ پکریاں تو نہیں ہیں ہمیں سی ٹی بجے اور ہمارے پیچھے چل پڑے سر ہم نے ان کو انگیج کیا ہے ہمارے ایک سو پچھپن لوگ تھے ان میں بھی ناراضنیاں ہوتی ہیں گلے شکے ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں اور مستقل ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ناراض تھے انہوں نے کہا اور کوئی ڈینائل نہیں آیا انہوں نے کہا کہ جب سے الیکشن ہوئے ہمارا کوئی ایک اجلاس نہیں ہوا ہے ہمیں بٹھا کر کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے شکوہ ہم سے کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ کراچی کے لوگوں نے کیا ہے ہم کراچی کی عوام کا کراچی کے شہریوں کا شکریہ دے کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ اتنی واضح اکثریت پیوز پارٹی کو کراچی میں دی کہ ایک سو چار یو سیز ہمارے پاس ہیں پچیس میں سے تیرا ٹاؤن ہمیں دیئے ہیں میر ڈپٹی میر ہمیں دیا ہے ہمارے لیے بہت بڑی آزوائش ہے بلال پوٹو زہداری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ مبارک بات کے مستحق ہیں جب سے انہوں نے پارٹی کی باغ دور سبالی ہے سر انہوں نے اتنی زیادہ توجہ دیئے کراچی پر اتنے وہ فوکس ہیں اتنی دلچسپی لیتے ہیں کراچی کے مسائل کو حل کرنے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی طاقت ہی ہمارے لیے جس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم محنت کریں ہم کام کریں اور کراچی کے لوگوں کی خدمت کریں جس کے سلے میں ہمیں یہ سکوش ملا ہے آصف علی زرداری صاحب کوئی شبہ نہیں ہے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ پاکستان میں ان سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں ہے انہوں نے ہمیشہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں فورس کیا ہے کراچی کے لیے کوئی ایشیو ہو ہم نے اگر ان سے ذکر کیا تو انہوں نے فوری طور پر اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے ان کا اس کے اندر روز بہت بڑا ہے ہم ماتی فریال ٹالپور کا سر جو قدار اگر اس کو بھول جائیں میں ہمارے مخالفین کو شاید ہی پتا ہوگا لیکن جو ادھر بیٹھے وہ سب جانتے ہیں سر ان سے بڑی پولٹیکل مینجر میں نے کوئی نہیں دیکھی ہے جس انداز میں وہ چیزوں کو مینج کرتی ہیں جس انداز میں لوگوں کو ساتھ لے کر چلتی ہیں جس انداز میں لوگوں کے اختلافات ختم کرواتی ہیں ایک ایک یو سی کے بھی ایک ایک وارڈ میں جس طرح انہوں نے دلچسپی لی ہے جس طرح ایک ایک کینڈیڈر کو بلا کر انہوں نے بات کی ہے جس طرح ان سے مشورے کیے ہیں اس کی مثال سے کبھی معجی میں نہیں ملتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے ایسے اسباب ہیں جن کی بنا پر ہم کراچی میں یہ پوزیشن حاصل کر سکے ہیں اور میں گزارش کروں گا حافظ نیو رحمان صاحب سے بھی پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی کہ جو ریزلٹ آنا تھا وہ آ گیا ہے اس کو تسلیم کیجئے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے اور یہ مجھے خود بلال پوٹو زہداری صاحب جو مارے چیئے میں نے انہیں فون کر کے کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کراچی میں جتنے لوگ منتشب ہوئے ہیں اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا پی ٹی آئی کی بھی آپ بات کر رہے ہیں اور نے کہا میں پی ٹی آئی کی بھی بات کر رہا ہوں حالانکہ میں کہہ رہا تھا کہ ان سے بات نہیں کر رہا کہ کراچی میں جن جن لوگوں کو ہوت ملا ہے ٹی ل پی کی ایک سیٹھائیں اس کو بھی ساتھ بٹھائیں کہ ہم تمام ساتھ بیٹھیں کراچی کے بڑے چیلنجز ہیں بڑے مسائل ہیں تمام پارٹیز بیٹھ کر ان مسائل قولی کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ساتھ چلے گی میں مرتبہ آپ سے بھی گزارش کروں گا سلمان مراد کو بھی ساتھ لوں گا اور بھی جو پارٹی کے سینئر لوگ ان کو ساتھ لے کر حافظ نایم ورحمان صاحب کے پاس بھی جائیں گے پی ٹی آئی کے پاس بھی جائیں گے ایم کیوں کے پاس بھی جائیں گے اور تمام سٹیک اولڈر جو کراچی میں ان کے پاس جائیں گے اور اسے گزارش کریں گے کیا ہمارے ساتھ بیٹھیں ہماری رنوائی کریں تاکہ ہم مل کر کراچی کے لوگوں کی خدمت کر سکیں اور کراچی کو آگے بڑھا سکیں اور کراچی کا جو ایک چیرہ مس کر کر دنیا کے سامنے یا ملک کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کو ختم کریں ہم یہ بتائیں کہ کراچی میں رہنے والے لوگ بھی اچھے حالات میں رہ سکتے ہیں مل جل کر رہ سکتے ہیں لڑائی جگڑے کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں اور ہم آگے چلیں سر میں تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو انہوں نے میری موجودگی میں غیر موجودگی میں مجھ جیسے کام بھر کر گئی کچھ تعریف کی میں کچھ نہیں ہوں سر بطور کراچی کے صدر کے یہ میری ذمہ داری تھی کہ جو فرائض مجھے سوپیں گئیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کروں لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ میں نے اکیلے نے سکت کچھ نہیں کیا اگر میرے ساتھ پارٹی کی پوری تنظیم نہ ہو پوری قیادت کا اعتماد نہ ہو ایک آدمی کراچی شہر میں ساتھ کچھ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ موقع دیا کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کا میر آیا اور کراچی کی سب سے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی بن گئی ہے بہت شکریہ